بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں جہانزب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کسان نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ذرعی معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین چینی کی قیمتیں روز بر روز بڑھتی جا رہی ہیں اور مارکٹ میں فی کلو چینی کی قیمت ایک سو پیکپر پیسے لے کر ایک سو ساٹھ پی فی کلو تک پہنچ چکی ہے چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے محصر اقدامات کیے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے چینی کی قیمتوں اور سٹھا بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب فوڈ سٹف شوگر آرڈر دوہزار تیس نافذ کرتے ہوئے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے میکمہ خوراک کو سٹھا بازی میں ملوث چینی کے سٹاک کو ضبط کر کے سرکاری ریٹ پر فروخت کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے پنجاب فوڈ سٹف شوگر آرڈر کے تیس سٹھا بازی کے لیے رکھی گئی چینی ضبط کرنی جائے گی اور ضبط شدہ چینی فروخت کر کے رقم خزانے میں جمع ہوگی حکام کا کہنا ہے کہ چینی کی زخیران دوزی اور سٹھے بازی میں ملوث شوگر مل مالک اور ڈیلرز کے خلاف مقدمات دنچوں گے جبکہ سٹھا بازی کی سزا تین سال قید با مشکت ہوگی جبکہ کین کمیشنر کو چینی کی ایکس مل قیمت کے تائین کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے اسی طرح ڈپٹی کمیشنرز کو چینی کی خورتہ قیمت تائین کا اختیار ہوگا دوسری جانب حکومت پنجاب کی طرف سے مختلف افسران کو چھاپے مارنے کے اختیارات دے دئیے گئے ہیں میکمہ خوراک نے سٹھا بازی کے لیے رکھی گئی چینی کے ڈیلرز کا ریکارڈ بھی حاصل کر دیا ہے امید ہے کہ ان اقدامات سے چینی کی قیمت کنٹرول میں رہے گی تو یہ تو تھیں ناظرین آج کی معلومات ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے معلومات کے ساتھ تب تک جہاں سے پریشی کو اجازت اللہ نگے بان